السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماسٹرز آج ہم کریں گے CS501 کا لیکچر نمبر 9 اور 10 ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اور سٹوڈنز تک بھی پہنچے جن کا یہ سبجیکٹ ہے کیونکہ اس سبجیکٹ کے کوئی بھی لیکچر جو ہے وہ نیوٹیوب پہ آفیلیبل نہیں تھے بہت سارے بچوں کے اس پر تیار نہیں ہو پائی اس وجہ سے میں نے اسی سیریز سٹارٹ کیا اس میں میں نے بہت محنت کی ہے کیونکہ میں نے بہت کل ٹائم نہیں تھا میں نے بہت مشکل سے ٹائم نکال کر آپ لوگ کے لئے لیکچر پرپیئر کیے ان کو پہلے ہائیلائٹ کیے خود پرپیئر کیے اور پھر میں آپ لوگ کے ساتھ یہ لیکچر شیئر کر رہی ہوں تو اس لئے آپ یہ لیکچر دوسروں سٹوڈنز ساتھ شیئر کر دیں تو چلے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر 9 اور لیکچر نمبر 10 میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون جو ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے تو لیکچر نمبر 9 کے اندر ہمارے پاس ایک ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے ایگل والا اس کو دیکھنے سے پہلے ہم کچھ بیسک سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں بہیویر ورسس ٹرکچر اس میں یہاں پر آپ کو کیا بتایا ہوئی نہیں ہے یہ ایم سی کیوں سے یہاں سے کوئی نئے اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ٹاپ نون اپروچ جو ہے وہ کمپیٹر ڈیزائن میں جو ہے وہ ڈاپٹ کی جاتی ہے شاید میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کون سی اپروچ استعمال ہوتی ہے تو یہ ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے اس لیے میں اس کو یہاں پہ ہائیڈٹ کی ہے اس کے بعد جو کمپیٹر جو ہے اس کا جو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا سسٹم کا بیہیوئر دیکھا جاتا ہے آورال ٹھیک ہے بس آپ نے یہاں سے یاد رکھنا ہے باقی ایم سی کی اس کے لئے امپورٹن ہے ویسے یہ ٹاپک اتنا امپورٹن نہیں ہے اس کے بعد آر ٹیل کا بیہیوئر بھی ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے آر ٹیل کا بیہیوئر بھی پڑھا وہ اس کا کہہ پہلے ہیں اس روٹرر اس کے لئے کہیں اور آپ سے پہلے سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو یہ اپریوٹن کوٹ ٹیلڈ ہے ٹارگی ریزٹر فیلڈ کے لئے یہیوئر بھی ہوتا ہے آپ کی کون کونسے کسی چیز کے لئے نسی آ یاöttی ہے آپ کے باقی اس میںسے کوشن نہیں آتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ سارے آپ کو ایکزمپلز دی نہیں ہیں تو یہ اتنے امپورٹن نہیں ہیں یہ ایکزمپلز ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ لی ہیں یہاں سے آپ کا ٹاپک ہے جو امپورٹن ہے اس پورے لیکچر کے اندر ایگل پروسیسر تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایس آر سی پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم نے فلکن اے پڑھ لیا اب ہم ایگل پروسیسر پڑھنے والے ہیں تو ایک وہ جو پروسیسر جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ایگل ہے اب اس کا انٹرڈکشن آپ کو یہاں پہ دیا وہ انہوں نے تو یہ ہم نے آپ کو جیسے کہ پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں سے شارٹ یا لانگ ضرور آتا ہے اور شارٹ لانگ نہ بھی آئے تو وہ ایم سی کیوز ضرور آتا ہے کیونکہ یہ سارے کافی ملتے جلتے بھی ہیں تو بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ ایم سی کیوز بھی دے دیتے ہیں تو ایگل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ایکومیلیٹر بیس مشین ہے یہ بھی آپ نیاد رکھنا ہے ایکومیلیٹر بیس مشین ہم نے پڑی تھی جو صرف ایک ایردر سٹور کرتی ہیں اور یہ بہت سیمپل پروسیسر ہے اس کے بعد اس کی جو کریکٹریسٹک سے وہ کیا ہیں اس کے اندر ایٹ جنرل پرپس ریجسٹر ہوتے ہیں جو آر زیرو سے لے کے آر سیون تک ہیں ٹھیک ہے ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہر ریجسٹر کی جو لینٹ ہوتی ہے وہ سکسٹین بیٹ ہوتی ہے اس کے بعد تو سکسٹین بیٹ سسٹم ریجسٹر ٹرانسپیرنٹ ٹو دا پروگرامر آر دا پروگرام کاؤنٹر پی سی اور انسٹرکشن کاؤنٹر آئی آر تو یہ بھی کافی اس کے دلیسوز ہوتے ہیں آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کی فول فارمز بھی یاد رکھنی ہے اس کے بعد میموری کا ورڈ کا سائز سکسٹین بیٹ ہوتا ہے اویلیبل میموری اس کے اندر ٹو کی باور سکسٹین ہوتی ہے اس کے بعد میموری اورگنیزشن ٹو کی پاور سکسٹین آپ ملٹی پلائٹ بائر ایٹ بیٹ ہو جاتی ہیں یا آپ نے ایزٹیز ان کی فیچر یاد رکھنے ہیں یہ اس کی فیچرز ہیں باقی پروسیسر کے بھی ایسی فیچرز ہوتے ہیں اور آپ سے یہ فیچرز پانچ نمبر کے پوچھتے ہیں اس کے بعد میموری ایکسسٹین بیٹ ورڈ میں میموری ایکسس ہوتے ہیں ان کی ٹو بائٹ چانکس میں اس کے بعد اس کے اندر لیٹل انڈین بائٹ سٹوریج ایمپلوائٹ ہوتا ہے پہلے ہم نے بیگ انڈین والا دیکھا تھا اس کے اندر بیگ انڈین یوز ہو رہا تھا اور اس کے اندر لیٹل انڈین تو یہی ڈیفرنس ہے یا تو آپ سے ڈیفرنس پوچھ لیتے ہیں اب دو پروسیسر کے درمیان میں ڈیفریشیٹ کریں یا پھر ایک کی پروسیس کو دیا ہوگا اور آپ سے کہا ہوگا کہ اس کی چاہے وہ پانچ کریکٹریسٹکس لکھیں اب آگے اس کی بھی کچھ ٹائپ سے جیسے کہ اپنے باقی میں پڑی تھی اس میں ٹائپ زی ہے ٹائپ وائ ہے اور ٹائپ ایکس ہے اب ٹائپ زی میں کیا ہے ٹائپ زی فورمنٹ انسٹرکشن جا ہے وہ اس میں ہاف ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے ایک بائٹ اس کے بعد ٹائپ وائے انسٹرکشن کے اندر وہ بھی ہاف ورڈ ہے so there is an opcode کی فیلڈ ہے وہ 5 bit ہے آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے ٹائپ ایکس انسٹرکشن فورمنٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہاف ورڈ انسٹرکشن ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر 2 bit opcode ہوتا ہے ٹھیک ہے and 2 3 bit opcode بھی ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ نے ہاتھ رکھنے کہ کس کے اندر کونس چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ٹائپ وی ہے ٹائپ وی انسٹرکشن جو ہے وہ ہمارے پاس one word ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ہاتھ رکھنے وہ سارے ہاف ورڈ ہیں اور یہ one word ہے اس کے بعد ٹائپ زی کو انہیں آگے اور describe بھی کیا ہے ہوا ہے کہ ٹائپ زی کے اندر 4 پوائنٹس ہیں halt ہے halt کا مطلب پچھا ہے وہ پروسیسر میں اگزیوشن کو سٹاپ کرنا بھی ہوتا ہے nope ہے مطلب nothing no operation اور int ہمارے پاس یہاں پر int ہے the instruction used to utilize all register register utilize کرنے کے لیے استعمال ہوتا اور reset ہے یہ ہمارے پاس ٹائپ زی میں ہے ٹائپ وی کے اندر 7 ہے یہ آپ نے یاد رکھنے سارے پروسیسر کے یہ آپ کو پی پر یا آپ بھی نوٹ پک پر کہیں لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کس پروسیسر کے کون کون سے ٹائپز تھی اور ان ٹائپز کے فردر کتنے instructions تھے اس کے اندر ٹھیک ہے اس ٹائپ وی کے اندر 7 instructions ہمارے پاس ہیں add ہے پھر end ہے پھر div ہے divide کرنے کے لیے مل ہے multiply کرنے کے لیے نوٹ ہے اور ہے sub ہے اور پھر ٹائپ ایکس آ جاتا ہے ٹائپ ایکس کے اندر صرف ایک کی instruction ہے move یہ آپ نیاد رکھنا ہے کہ ٹائپ ایکس کے اندر صرف move instruction ہوتی ہے پھر ٹائپ و نے دیا ہے ٹائپ و کے اندر بھی ایک instruction ہوتی ہے وہ ہے branch بی آر سے اس کو میں represent کرتے ہیں اور یہ branch instruction ہے تو یہ آپ نیاد رکھنا ہے یہ آپ کو mcqs میں پوچھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو short and long میں بھی یہ پوچھتے ہیں اور یہاں پر انہیں original falcon ایک کچھ table سا بنا کے دیا ہے تو یہ مشکل سا table ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے کچھ بھی آپ کو paper میں نہیں پوچھتے برحال یہاں پر ایک table ہے یہ important ہے یہاں پر ہم نے اس table کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ table کو آپ نیاد رکھنا ہے یہ دیکھیں alpha والا sign replication کے لیے ہے پھر یہ c اور circle concatenation کے لیے ہے پھر یہاں پر انہیں conditional construct ڈالا ہے کہ اس کے لیے کیسا ہم colon use کرتے ہیں sequential constant کے لیے ہم semicolon use کرتے ہیں پھر concurrent constant کے لیے ہم coma استعمال کرتے ہیں percentage ہم reminder کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم devian کرتے ہیں تو end کا sign ہمارا پاس logical end ہے یہ والا logical or ہے اور یہ logical not ہے اور یہ والا load or assignment operator ہے یہ arrow والا تو یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ لوگ تو اس کو ہم یہاں پر لکھتے تھے ہم important آپ کے لیے تو یہ اکثر جو ہے وہ آ جاتے ہیں short میں بھی آ جاتے ہیں اور mc news میں بھی آ جاتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ آئی جاتا ہے ہمیشہ تو وہ اپنے آت کرنے اس کے بعد یہاں پر انہیں کچھ limitation دیوئی ہے کہ original eagle اسے میں کچھ limitations تھی وہ کون کون سی تھی صرف limitation کے نام آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ use of r0 as accumulator ہم نے دیکھا کہ وہ accumulator ہوتا ہے یہ accumulator بھی اس machine ہے تو r0 سے start ہوتی ہے تو r0 کو accumulator کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کی limitation ہے اس کے بعد second limitation اس کے اندر ہے کہ resistor کو ہم branch conditional کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل یاد کرنے کی صورت نہیں ہے بس آپ کو دو پونٹس پتا ہونے چاہیے اس کے بعد اس کو modify کیا گیا تھا اس کو modify کرنے کے بعد اس کے اندر کیا کیا changing line ہے یہ آپ کے لئے important ہے اب اس کے اندر general purpose register 6 bit accumulator کو use کیا گیا ہے 8 ہے وہ general purpose register اس کے اندر r0 سے لے کے r7 تک 16 bit each ہے 2 16 bit system اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے program counter اور IR same ہے memory organization to keep power 16 multiplied by 8 bit ہے memory is accessed in 16 bit اور little indian byte storage is employed یہ سارے وہی point سے آلموسٹ بس شروع میں انہیں کچھ اس کے اندر 16 bit accumulator کو add کر دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو modify کر کے اس کے اندر کونسی changing لائی کی تھی تو modify کرنے کے اس کے اندر کچھ changing لائی تھی یہاں پر انہیں آپ کو features میں دوبارہ سے بتا دی ہیں کہ instruction کی length جو ہے variable ہے 8 bit اور solar mint کا instruction ہوتا ہے ٹھیک ہے instruction جو ہے وہ 1 اور 2 operant کو استعمال کر سکتی ہے memory کو یہ load اور store instruction کے ذریعے سے memory کو access کرتے ہیں یہ آپ نیاد رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس صرف یہی وے ہے memory کو access کرنے کے لیے اور limited addressing mode اس کے اندر بھی ہے ہم نے دیکھا تھا پیچھے بھی تھا اور یہاں پر جس کی type سے انہیں انہیں ایک تفہ تیبل بنا کے آپ کو بتا دیا تو آپ اس تیبل کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو پیچھے سے پڑھنا نہیں پڑے گا type z کو دیکھیں type y type x type w ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیکس چلتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اب نیکس تیبل ہے یہ والا تیبل ویسا ہی ہے عجیب سا ایسا مشکل سا اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ وہی تیبل ہے جو میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا تو یہ تیبل امپورٹن ہے یہاں پہ میں نے اس کو ہائیلیٹ کر دیا یہ تیبل آپ کے لئے امپورٹن ہے آپ نے اس تیبل کو بھی چھوڑنا نہیں اس کے سارے آپ نے جتنی بھی سیمبل ہیں ساروں کے میننگ آپ کو پتا کیا اس کے اندر 8 بھی جنرل ریزیٹر استعمال ہوتے آر 0 سے لے آر 7 تک 2 سپیشل ریزیٹر اس کے اندر بی پی آگے اور سی پی آگے یہ پہلے نہیں تھا اس کے بعد دو سپیشل پرپرس ریزیٹر پرگرام کاؤنٹر اور آئی آر یہ پہلے بھی تھے وہ میری کو 32 بیٹ سے ایکسس کر سکتے ہیں 4 بائٹ سٹوریج فورمیٹ لیٹل انڈین تھا یہ آپ نیاد رکھنے کہ لیٹل انڈین ہے یا بگ سٹوریج کون سوال ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فلکن ای ہے اس کے کچھ فیچرز ہیں آپ نے بتائیں مہیں اور اس کی انسٹرکشن لیے اس کے بعد ٹائپ انسٹرکشن کے اندر دیکھیں 5 bit reserve ہوتے operation code کے لیے ٹھیک ہے 5 bit آپ پر operation code کے لیے جس ہمارے پاس operant کے لیے اور 14 bit اندر unused رہتے ہیں 3 bit functional field کے لیے کتنے bits میں ہیں اور کہاں کے reserve ہیں یہ آپ رکھنے رکھنے اس میں انیوز آ رہا رہا باقی انیوز نہیں تھا یہ ایم سی قیز میں امپورٹن ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور آگے انکور ہے صرف ان کے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد type b میں پس push load store اس کے اندر ہمارے پاس 5 instruction استعمال ہوئے type c آجاتا ہے type c کے اندر 4 data transfer i ڈی 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 بس ان کے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے بہت سرے دیکھ لیں اس کے بعد اس کے اندر 3 alu arthematic logical unit ویلے instruction بھی ہے ایک ڈی ڈی ہے ایڈی اس کے بعد ڈی ہے ان کے logical ant apply کرنے کے لئے اور ہی ہے ان کے logical اور apply کرنے کی لئے type اس کے بعد یہاں پر آگئی ہے falcon key summary یہاں پر دیکھیں no operation کے لئے nemonics 9 پہ استعمال ہوتا ہے بس آپ یہ پتا ہونا چاہیے ہم نے پہلے بھی دیکھ کرنا ہے تو ڈی آئی use کرتے بس ان کے یہ ہاں پر آپ کو nemonics کی فورم دی بھی ہے تو پیچھے سے نیفیوز نہ ہو تو آپ اس table سے easily کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ table important تھا اور ہم دیکھتے ہیں اور کون کون سو table important ہے اچھا یہاں بھی بتائی call کے لئے بھی دیکھ لیں برانچ instruction کے لئے جو nemonics ہیں پورے بک کے اندر جو use ہو رہے سارے یہاں پر summarize میں near jump کے لئے jmp use دونوں کے لئے branch equal ہے to bre use branch if equal to bre branch not equal to bne branch not equal direct and relative dn bne branch fels bl branch direct bl branch greater سمبری دے دیا انہیں ایگل ہوتا falcon a falcon e s rc سب سے پہلے src پڑھا اس کے بعد falcon a پڑھا پھر eagle پڑھا eagle کے بعد falcon e پڑھا چار process ھم نے ڈسکرائب کیے ہیں چاروں بہت ہی important ہیں اچھا آگے two tables میں انہیں انہیں انہی کو define دیا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں eagle پڑھا falcon e پڑھا falcon e پڑھا src پڑھا چار طرح کے processes پڑھے ان چاروں پروسیسر کے اندر instruction کی length کیا تھی eagle کے اندر variable length یا 8 bit یا 16 bit ھونگے variable مطبع جو بدل سکتی جو بدلتی رہتی ہے اب ان تینوں کے اندر وہ fix تھی اس کے اندر 16 bits تھے اور 32 32 bits تھی 32 bits تو یہاں سے آپ instruction length کی یاد رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ چاروں کو فیچر پتا چل گیا اس table سے دیکھیں کتنے آسانے سے table سے ان کو آرام سے سکتے باقی table بھی ہے یہاں دیکھیں جو ہم نے types پڑی تھی اب یہ پیچھے جو میرا بکاتا کافی سارے types ہم نے پڑھ لیے تو types کو یہ table میں summarize کر دی آپ کے لئے table بہت important ہے ایگل میں 4 types پڑی اور sub types کوئی نہیں تھی falcon A میں 4 پڑی اور اس کے آگے بھی 2 types تھی falcon A میں 4 پڑی آگے اس کی 4 تھی اور SRC کے اندر چار پڑی اور اس کے آگے سب types بھی 3 تھی یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا type A type B type C type D 1 2 3 4 وہ types یہ وہاں ان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک سائز کا بتایا انہیں 8 رجیسٹر تھے falcon A میں 8 تھے falcon E میں 8 صرف SRC 32 رجیسٹر اس بات اس کے در 16 bit white اور 32 bit white 32 32 32 32 سونا سونا اس کے بات یہاں بات جو چیزیں بتائیں 2 پڑھا 16 32 32 32 32 ہوگی اس کے بعد memory organization کے لئے 216 کو multiply کیا تھا 8 سے 216 کو multiply کیا 8 سے 232 کو multiply 8 سے دیکھیں بلکل وہ ساری summary ہے جو پیچھے پڑھ لی ہیں اس کے little indian اور big indian کا difference یاد کرنے کے لئے آپ table مل گئے آپ دیکھیں eagle کے little indian اور آپ key clear ہو جائیں گے اس کے بعد data transfer register to register to memory to memory ہم نے چارے سارے پڑھے تھے ان کے advantage میں بتائیں انہیں register سے register میں کریں گے تو simple اور faster یہ بھی دیکھیں پیچھے والی lectures کی summary ہی ہے register to memory ہے memory to memory ہے اس advantage اور disadvantage کیا ریجسٹر ہوتے اور comparison اور end branch ہوتے ہیں یہ اپنے 3 points یاد رکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد displacement side بھی آپ اپ 8 bit ہے falcon A 8 bit is unconditional and 22 bits conditional jumps src 32 bits conditional and non conditional دونوں کے لیے addressing mode بھی دیکھیں immediate register direct register indirect displacement relative index or scale auto increment decrement سارے پیچھے پڑھ لیے انہی ساروں کو یہاں پہ پڑھ ارثمیٹک انسٹرکشن میں add ڈی سب یہ تینوں پڑھے logic انسٹرکشن کے لیے انڈ ڈی اور ڈی نوٹ پڑھ شیفت 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 پڑھ تیبل سے بھی کر آپ چار پروسیسر تھے اور ان چاروں کو نے آگے ٹیبل میں بتا دیا کہ اس کنر کون سے جمپ ہیں دیکھیں ایگل کے اندر اند کنڈیشنل جمپ بی آر ہے فیلکن یا جمپ ہے جی ایم پی ہے بی آر ہے اگر برانچ ایگل اس کے اندر یونیک چیزیں تھی فلکن اے اندر فلکن ای اس کے اندر دوبارہ بتائی ہے اس کے اندر لوڈ ہے لڈی آر لڈی آر سٹور کے لیے ہے پھر ہمارے پاس نیور برانچ کے لیے بھی ہے وہی ساری سمرائز کر کے آپ لیکشن نمبر ٹین میں دے دی لیکشن نمبر ٹین میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کافی سریزیں سمرائز کر کے ہمیں دی گئی تھی لیکشن نمبر ٹین آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سمری بھی ہے اس